نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ بَرَسُولُهُ مِنْ فَضُلِهِ ان کو کیا برا لگا ہے ان منافقوں کو کیا تکلیف پہنچی ہے کیا چیز بری لگی ہے یہی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کیا ہے یعنی مسلمانوں کو دب وہ مالِ غنیمت تقسیم ہوا تو آپ نے لوگوں کو تقسیم برمایا تو یہ منافقوں کو اعتراض تھا اور باتیں بنا رہے تھے اور آگے آیا ہے تنز کرتے تانے دیتے تھے آپ کی اس تقسیم کے معاملے میں ابھی میں ارز کرتا ہوں کہ کہاں تک بات پہنچی تھی مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دی دیکھیں یہاں پر بڑے پتے کی بات یہ تو واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا غنی بنانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی اور اپنے رسول کی طرف بھی کی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے تو بتائیں یہاں پر شرک ہو گیا کس احسیت سے ہوا رسول کا ذکر ہے یہی ہم سوال کرتے ہیں معبود کی احسیت سے ہوا ہے یا محبوب کی احسیت سے ہوا ہے وہی سوال ہے ہمارا اگر معبود کی احسیت سے تو شرک ہے اور قرآن میں شرک کیسے ہو جائے گا تو لہذا ماننا پڑے گا کہ معبود کی احسیت سے نہیں معبود تو صرف وہی ہے اب اس کے ساتھ اگر اس کے رسول کا ذکر ہوگا تو محبوب کی ایسے ایسے ہوگا یہ نکتہ اولاد آدم نہیں سمجھ پا رہی جبکہ آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو سمجھ لیا تھا کیونکہ وہ آدم علیہ السلام تھے اللہ نے فرمایا ہے اے آدم تُو نے محمد کو کیسے یاد کیا ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا کیا فارفت محمدن ولم اخلق ہو ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا آدم تم نے انہیں کیسے جانا حضرت آدم نے عرض کیا بارِ الہ جب تُو نے مجھے بنایا تھا اس وقت جب پہلی دفعہ بنایا تھا اور میرا پتلہ کھڑا کیا تھا اور پھر مجھ میں روح ڈالی تھی تو وہ رفع تو راہ سی تو جیسے ہی میں نے اپنا سر اٹھایا تھا تو میری نگاہ ارش پر پہنچی تھی تو میں نے دیکھا رائی تو مکتوباً علا قوائم الارش میں نے دیکھا لکھا ہوا ارش کے پائوں پر کیا تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا میں نے دیکھا تھا تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا وہ محمد تھا تو بس میں اور تو کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جان گیا کہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا یقیناً وہ تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے تجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے تو اللہ نے فرما صدقتا یا آدم یا آدم تم نے سچ کہا ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا لَوْ لَا مُحَمَّدْ لَمَا خَلَقْتُكَا اگر محمد نہ ہوتے لَوْ لَا هُوْ لَمَا خَلَقْتُكَا اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا تو یہ مقام اب اولاد آدم سمجھ لے اس بات کو کہ حضور کا نام حضور کا ذکر جب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ یا اللہ اگر ایک کونے میں لکھا ہو اور دوسرے کونے میں یا رسول اللہ لکھا ہو تو یہ شرک نہیں ہوتا یا اللہ معبود ہے اور یا رسول اللہ محبوب ہے یہ سب ہمیں یہاں سے ملتا ہے لا نہیں ہوگا ازان میں اشدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشدو انہ محمد الرسول اللہ کا جو رشتہ تعلق ہے یہ کبھی الگ نہیں ہوگا اور قرآن میں جگہ جگہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا یہاں بھی اور دوسری جگہ فرمایا اِذْ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاْنَمْتَ عَلَيْهِ اِذْ تَقُولُو فرمایا کہ اے محبوب وہ شخص جس سے آپ کہتے تھے وہ کون ہے جس پر اللہ نے بھی انام کیا اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاْنَمْتَ عَلَيْهِ جس پر اللہ نے بھی انام کیا اور آپ نے بھی نام کیا تو اللہ نے بھی نام کیا آپ نے نام کیا مطلب کیا ہے اللہ معبود ہونے کی ایسی 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 نام فرمارا ہے اور آپ اللہ کی عطا سے محبوب ہونے کی ایسی ایسی نام فرمارا ہے اور آگے پھر مزے کی بات یہ یہ ذرا اور باریکی کی بات ہے میں واضح کر رہا ہوں ضمیر دیکھئے ضمیر آپ جانتے ہیں نا پرناونس جب دو چیزیں ہوں پیچھے تو ضمیر بھی دو کی ہوگی اگر ایک کا ذکر ہو تو ضمیر سنگولر ہوگی دو کا ذکر ہو ضمیر تسنیہ کی دو کی ہوگی اب من فضل ہی اپنے فضل سے یہاں ضمیر واحد ہے اپنے فضل سے اور پیچھے ہستیاں دو ہیں اللہ اور اس کا رسول تو ہونا کیا چاہیے تھا من فضل ہما یعنی ان دونوں نے اپنے فضل سے کنی کر دیا ہونا یہ چاہیے تھا مگر نہیں ضمیر واحد کی لائی گئی کیوں کیا شرک ہو گیا شرک نہیں ہوا بلکہ ایک عقیدہ واضح ہو گیا مقام رسالت کا پتہ چل گیا دیکھو کتنا حساس مقام ہے اللہ اس کو کیا پوزیشن اس مقام کو دے رہا ہے مقام رسالت کو فرمایا لوگو اگرچہ اللہ اللہ ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے ہیں دو مگر معاملہ وہ کرے تو اس کا معاملہ بنے گا اور یہ کریں تو ان کا معاملہ بنے گا معاملہ مگر ایک ہی رہے گا ہیں دو مگر معاملہ ایک ہوگا اس کا فضل ان کا فضل ہوگا ان کا فضل اس کا فضل ہوگا الگ الگ نہ سمجھنا کہ ہم نے تو اللہ سے لے لیا اللہ سے لینا ہے رسول سے کیا واسطہ یہ نہ کہو یہ بیعتبی ہے رسول کے وسیلے سے ہی ہوگا اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے رسول سے لے لیا اللہ سے کیا واسطہ خطر نہیں تو من فضل ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے رسول کے ذریعے سے ان کے واسطے سے دیتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں اسی سے دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی و منشاہ سے ہی دیتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے جدہ جدہ نہیں ہے تو یہاں یہ بتایا اور دوسری جگہ پر یہی ہے ایک اور آہت ہے پیچھے دیکھئے یہاں پر جہاں سلاسہ ہوا ہے واللہ ورسول احق و یردو ہو یہاں بھی ضمیر واحد کیا گئی پھر اس کا رسول حق دار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اسے وہ راضی کریں میں اسے کہہ رہا ہوں ضمیر کے مطابق آپ سوچ رہے ہوں گے انہیں کہنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے یہاں بھی ضمیر کی تصنیہ کی ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے دو ہستیوں کا ذکر ہے تو کلام یوں ہونا چاہیے تھا بظاہر کہ اللہ اور اس کا رسول حق دار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے مگر اس پیٹن کو پھر چھوڑ دیا اور پھر یہاں پر بتایا کہ میری اور رسول کی یقجائی کا یہاں اس صورت میں عالم یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنے رسول کو اپنی ذات سے اتنا قریب کر رکھا ہے کہ اگرچہ میں معبود ہوں اور وہ میرا بندہ ہے میں خالق ہوں اور وہ مخلوق ہے اگرچہ یہ فرق ہے اور رہے گا مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میں اپنے اور اس کے معاملے کو جدہ جدہ نہیں رکھنا چاہتا یعنی جب تم راضی کرنے پر آؤ تو اگر اللہ کو راضی کیا تو سمجھو رسول اللہ راضی ہو گئے اگر رسول اللہ کو راضی کیا تو سمجھو اللہ راضی ہو گئے یعنی جدہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کو راضی کر لو رسول کو چھوڑو جیسے منافق کہتے تھے اور یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ رسول راضی ہوئے خدا پتہ نہیں راضی ہوا کہ نہیں ہوا قطع نہیں جس سے رسول راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے تو اس لیے اس میں ان معاملات میں تفریق نہیں وہ کہ معبود صرف اللہ ہی ہے تو یہاں پر بھی ضمیر دیکھیں واحد کی کہ اللہ اس کا رسول حق رکھتے ہیں کہ اسے وہ راضی کریں دوستو یہ اشارے سب قرآن مجید میں